پنجاب کے سری میں آپ سب کا سواگت ہے میں ہوں چندر شکر دھرنی اس وقت ہم موجود ہیں گرونڈا کے ودھائک ہرونڈر کلیان کے پاس ہرونڈر کلیان جی سے جانیں گے بجٹ سیشن میں جو بجٹ آیا اس کے بارے میں ان کی کیا رائے ہیں کیسا لگا ان کو بجٹ اور اس کے علاوہ اے وشواس پرستاب جو کانگرس لائی تھی جو سدن پٹل پر ٹک نہیں پایا اور کئی انہیں جولند مددوں پر چرچہ کی جائے گی وشیشکر کیونکہ راجنیتک روپ سے اس وقت جو گہمہ گہمی چل رہی ہے وہ سب مدد ان سے چرچہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں سب سے پہلے سواگت ہے کلیان جی آپ کا دنیاواد کلیان جی جس پرکار سے ویدھان سوا کے اندر بجٹ پیش ہو چکا ہے مکہ منتری نے ویت منتری کے روپ میں بجٹ پیش کیا بجٹ پر مہر لگ چکی ہے یہ بجٹ آپ کو کیسا لگا وشیشکر اگر دیکھا جائے گرامین آنچل اور کریشی جگت کے لیے دیکھیں سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو اس بار کا بجٹ ہے وہ بہت ہی شاندار اور بہت ہی سنتولیت بجٹ وہ رہا ہے اور خاص طور پر اس میں وشیش یہ ہے کہ یہ بجٹ تب پیش ہوا ہے جو کی پچھلا سال پورا کرونا کی وجہ سے لوگ ڈاؤن اور اس کے علاوہ بھی جو پوری دنیا کی ایک رفتار جو رکی ہے اور پوری دنیا کی ارتھ ویبستہ ایک طرح سے ہلی ہے اس سمیں میں ایسا اچھا بجٹ آنا اور کوئی نیا کر نہ لگنا اور اس کے علاوہ سبھی ورگوں کو مکہ منتری جی ہماری سرکار ہمیشہ سب کو ساتھ لے کے چلنے والی جو ایک نیتی ہے وہ اس بجٹ کے اندر بھی وہ جھلکتی ہے چاہے کرشی کی بات ہے کرشی کے لیے جتنی یوجنائیں ہریانہ پردیش کے اندر چلی ہوئی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ کرشی جگت جو ہے یہ ہمارے ایک سماج کا سب سے بڑا طبقہ ہے اور کسان کی آئے بڑھے دھگنی کا جو لکشے ہے جو بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار کا اس ناتے سے بہت سی ایسی یوجنائیں جو چلی ہوئی ہیں یہ کہیں نہ کہیں ایک گمبھیر پریاس بھارتی جنتہ پارٹی کے شروع سے رہے ہیں اور بجٹ کے اندر بھی اس کی جھلک پورے طریقے سے دیکھتی ہے اس کے علاوہ چاہے ہم گرامین وکاس کی بات کریں شہری وکاس کی بات کریں شکشہ اور سواست کی بات کریں چاہے ہم بات کریں کہ یوہوں کو کس طریقے سے سکشم یوہ بنا کر ان کو روزگار دینے کی بات اور سب سے بڑی بات یہ بھی ہے کہ جہاں نیشنل ہائیوے ہمارے ریلوے ہمارے جو سیویل ایوییشن یہ سبھی بڑے بڑے پروجیکٹ جو کی ایک بھوشے کے لیے ایک بہت مجبوط نیو جو رکھی جاتی ہے یہ ایک دور درشتی ہے ماننے مکہ منتری جی کی ایسے بہت سے پروجیکٹ بھی اس بجٹ کے اندر ان کا ذکر ہے ان کی منجوریہ ہے اور یہ سب کرتے ہوئے سرکار انتیودے کی بھاونہ سے جو کام کرتی ہے وہ بھی اس میں صاف جلگتا ہے کہ کس طریقے سے سماج کے انتیم وقتی کے لیے گریب وقتی کے لیے کمزور وقتی کے لیے ہر ورک کے لیے کیسے ان کا جیون اور سرل کیا جا سکتا ہے ایسی بہت ساری چیزیں بجٹ کے اندر ہیں چاہے وہ پینشن ڈائی ہزار کرنے کی بات ہے چاہے کینسر اور ہائیوی پیڈی تو ان کو اس شرینی میں لانے کی بات ہے اور چاہے کوئی بھی اپنی قانونی پیروائی کرنے کے لیے کوئی بھی ایسی ورک کا کوئی وقتی اس کی وہ جو راشی ہے وہ گیارہ ہزار سے بائیس ہزار کرنا یہ سب کہیں نہ کہیں یہ درشاتی ہے کہ سرکار جہاں ایک دور درشتی کے ساتھ کام کر رہی ہے وہیں سرکار کی بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار کی مکہ منتری منہورلال جی کی ایک بریق نظر سماج کے سب سے گریب طبقے کے اوپر بھی ہے پر ویپکش جو ہے ویشیشکر کانگریس ہی ویپکش ہے اس وقت انہی لوگیں تو بیدھائی کر ستیفہ دے چکے ہیں ان کا یہ اروپ ہے کہ یہ سب آنکڑوں کی چطورائی ہے حریانہ ایک طرف کرج میں ڈوب رہا ہے دوسری طرف یہ آنکڑوں کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے دیکھیں جیسے میں نے آپ کو کہا کہ یہ ورش بڑا کٹھین ورش رہا ہے اور اس کے باوجود اگر سرکار کوئی نیا کر نہیں لگا رہی ہے اور کل مکہ منتری جی نے جب اس کے اوپر اپنا جواب صدن کے اندر دیا تو لگ بگ سوا دو گھنٹے کل بھی مکہ منتری نے اپنے جواب کے دوران ایک ایک چیز کو بڑی وستار کے ساتھ انہوں نے بتایا ہے اور یہ آنکڑوں کی کوئی جادوگری نہیں ہے یہ واسطوی کا آنکڑے ہیں آنکڑے کبھی بھی منپلیٹ نہیں کیے جا سکتے ایک حد سے زیادہ اور جو چیز صدن میں بولی جاتی ہے وہ پورے تکھیوں کے آدھار پر ہوتی ہے میں سمجھتا ہوں کہ وپکش کے پاس واسطو میں کوئی مدہ بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار کے خلاف نہیں ہے اور ایک طرح سے دشاہین اس سمیں ہریانہ پردیش کا وپکش ہے اور یہ جو بجٹ ہے یہ واسطو میں بہت شاندار بجٹ ہے کلیان صاحب اگر چرچہ کی جائے اس سے پہلے کانگرس کا اگر تیور دیکھے جائیں کانگرس نے جس پرکار سے اہوشواش پرستاو لائی جو ان کا اہوشواش پرستاو ٹک نہیں پایا دیکھئے ایک اہوشواش پرستاو کانگرس لے کر آئی تھی جو کی مکہ منتری منور لال جی کے منتری منڈل کے خلاف وہ اہوشواش پرستاو تھا پر نہ وپکش کے پاس کوئی آکڑا تھا نہ کوئی وپکش کے پاس ایسا ٹھوس مدہ تھا اور میں سمجھتا ہوں کہ مدے بنانے کی کوشش کرنا یہ کوئی وپکش کا کوئی بہت ذمہوار یہ رول نہیں ہوتا ہے مدے واسطہ میں مدے ہوتے ہیں اگر مدے ہیں تو ان کے اوپر تکھوں پر چرچہ بھی ہونی چاہیے ہمارا یہ انوبہو ہے کہ ہریانہ پردیش میں وپکش جب سے ہماری بھارتے جنتہ پارٹی کی سرکار بنی ہے وپکش نے ہمیشہ ہنگامہ کرنے کی کوشش کی ہے کبھی بھی مدوں کے اوپر سارتھک چرچہ کبھی بھی وپکش نے نہیں کی اور باہر جو بیانبازی یہ کرتے ہیں جس طریقے سے گہر جمعہوارانہ ایک وپکش کی بھومی کا یہ فیلڈ میں نبھانے کا کام کرتے ہیں وہ سب اگر سدن میں چرچہ میں آئے تب اس کا کوئی عرث ہوتا ہے مگر وہ سب ہی چرچائیں کبھی بھی سدن کے اندر نہیں ہوتی کلیان صاحب جس پرکار سے کانگرس اگر دیکھا جائے وپکش کی بھومی کا میں ہے وپکش کی بھومی کا کو آپ سیشن میں اگر راجنہ تک روپ سے انکلیت کریں تو کیسے کریں گے کیا ان کی بھومی کا پر ٹپنی کیا ہے آپ کی دیکھیں جیسے میں نے کہا کہ وپکش کی ایک بہت بڑی بھومی کا ہوتی ہے جتنا پردیش کو آگے بڑھانے کا کی جمعہواری سرکار کی ہوتی ہے اتنی ہی جمعہواری وپکش کی بھی ہوتی ہے کیونکہ وپکش ایک آئینہ ہوتا ہے مگر وہ آئینہ صحیح طریقے سے دکھایا جانا چاہیے واسطب میں کہیں کمی ہے تو وہ کمی ایک سمادھان کے ساتھ آئے سمادھان پر سارتک چرچہ ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ وپکش کی بھومی کا سارتک ہے پر وپکش کیول سرکیوں میں رہنے کے لیے مدے بنانے کی کوشش کرے کسی چھوٹی چیز کو بہت بڑا بنانے کی بات کرے اور جہاں ایک وپکش کو جمعہوار رول ادا کرنا چاہیے وہاں جمعہوار رول ادا نہ کرتے ہوئے ہر وشے پر راجنیتی کرنا یہ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بہت یہ اچھی بھومی کا نہیں ہے اور ہریانہ کے اندر بھی بہت سے موقع ایسے آئے ہیں چاہے میں پچھلے پلان کی بھی بات کروں یہ دوسرا جو ٹرم بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار کا ہے اس کی بھی میں بات کروں تو چھوٹی چیز کو بڑا بنانا اور بڑا وشے جہاں ایک واسطب میں گمبیرتہ سے چرچہ ہونی چاہیے وہاں گمبیرتہ سے چرچہ نہ کرنا چاہے میں کرشی کانونوں کی بات کروں چاہے میں اس سے پہلے بھی کئی مدد ایسے آئے ہیں اس میں وپکش کی بھومی کا بہت اچھی نہیں رہی ہے پی اے سی کمیٹی کہ اگر بات کی جائے اس کی ریپورٹ آپ نے دیئے اس میں کیا کیا آپ نے صدن پٹل پر ایسی چیزیں مانگی ہیں جو اوشک ہیں اور جن کا کہیں نہ کہیں کوئی ویلیو نظر آتی ہے دیکھیں میں نے ایک وشے اس بار ویدان سبا کے اندر رکھا ہے کیونکہ جو ویدان سبا کی سمیتیاں ہوتی ہیں یہ ایک طرح سے منی ویدان سبا اس کو کہا جاتا ہے کیونکہ ویدان سبا کے پاس ویدھائی کارے بہت زیادہ ہوتے ہیں اور کام بہت زیادہ ہوتے ہیں سمیں اتنا نہیں ہوتا کہ صدن پورا سال نہیں چل سکتا اس لیے جتنی بھی ویدھائی کارے ہیں وہ سبھی سپیکر مہدے کے نگرانی میں سمیتیوں کے مادیم سے ہی زیادہ تر کام وہ ہوتے ہیں اور ایک پرمپرہ ہے ابھی تک کی کہ جو بھی ورش بھر سبھی سمیتیاں جو کارے کرتی ہیں الگ الگ وشیوں پر بہت ساری سمیتیاں ہیں چودہ سمیتیاں ہریانہ ویدان سبا کی ہیں تو وہ پورا جو کام ہوتا ہے اس کی ریپورٹ ویدان سبا میں لے کی جاتی ہے اس میں پرستط کی جاتی ہے مگر اس کے اوپر کبھی چرچہ نہیں ہوتی تو ایسی میں نے مانگ اس صدن میں ماننیہ سپیکر مہدے سے کی ہے کہ اس میں کچھ بدلاؤ جرور ہونا چاہیے کہ جو بھی ویدان سبا کی سمیتیاں ہیں جب بھی وہ اپنی ریپورٹ پیش کریں تو اس میں جو بھی مکھے بندو ہیں جو لگتا ہے کمیٹی کو کہ یہ سبی بندو ان کے اوپر ایک چرچہ ویعاپک چرچہ صدن کے اندر ہونی چاہیے تو اس کو جرور کرنا چاہیے اور اس کے علاوہ سمیتیوں کے کارے اور پرباوی ڈھنگ سے ہوں اس کے لیے بھی کچھ ایسے سجاؤ میں نے صدن میں رکھے ہیں اور مجھے امید ہے کہ مانے سپیکر گیانچند گپتا جی جنہوں نے بہت سی نئی پہل سپیکر بننے کے بعد انہوں نے کی ہیں اور بہت سے ایسے بدلاؤ پچھلے دنوں میں ہمیں دیکھنے کو ملے ہیں مجھے امید ہے کہ آنے والے سمیے میں بھی سمیتیوں کے کارے اور اچھے سوچارو طریقے سے ہو سمیتیاں اور پرباوی بنیں کیونکہ سمیتیاں جتنی پرباوی بنیں گی وہ ایک کہیں نہ کہیں بیلنس ہوتا ہے کہ جب ویدان سبھا ایک ادھیکار دیتی ہے سرکار کو پیسہ خرچ کرنے کے لیے تو یہ بھی جمعواری ویدان سبھا کی ہی بنتی ہے کہ یہ دیکھنا کہ وہ پیسہ ٹھیک طریقے سے خرچ ہوا یا نہیں ہوا وہ چیک جو ہے وہ سمیتیوں کے مادیم سے ویدان سبھا کرتی ہے اور اس کا پرباوی ہونا بہت جروری ہے لیان سبھا جس پرکار سے آپ نے بھی جکر کیا کہ جیانچند گپتہ جنہیں سپیکر بننے کے بعد کئی پرباوشالی قدم اٹھائے ہیں ادھیکاریوں کو ان میڈنگوں میں جو ویدھائکوں کی ہوتی تھی زیادہ تر کمیٹیاں بنی ان میں نہ آنے کی ایک پرستہ تھی اب اس میں آپ کو سوہ سال میں جو نظر آ رہا ہے کتنا فرق نظر آ رہا ہے دیکھیں ادھیکاری سمیتی کی بیٹھکوں میں آتے ہیں مگر ایک کئی بار ایک کام کرنے کا طریقہ ایک سسٹم ایسے بن جاتے ہیں جو کی کسی ایک کو میں اس بارے میں نہیں کہہ سکتا یہ وشے میں نے ویدان سبھا کے اندر رکھا ہے کہ جب بھی سرکار کی طرف سے کوئی ویدان سبھا سمیتی کے پاس جواب آئے تو وہ جواب پروپر ہونا چاہیے تتھیوں کے آدھار پر ہونا چاہیے تاکہ اس کے اوپر ایک ٹھیک طریقے سے چرچہ کر کے نرنے ہو سکے اور جب وہ نرنے ہوتے ہیں ریکمینڈیشن سمیتی کی ہوتی ہے تو کہیں نہ کہیں اس کے اوپر جب کام پورا ہوتا ہے تب ہی یہ پرکریہ پوری ہوتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک اس دشا میں کچھ صدھار ابھی چل رہے ہیں اور آنے والے سمیں میں بھی جرور اس میں کچھ نہ کچھ صدھار کلیان سبھا آپ کی ویدان سبھا سیٹ ہے گھرونڈا گھرونڈا کا جکر کریں تو اب آپ ورش دو جار اکیس بائیس اس کے لیے آپ کا کیا ایجنڈا رہے گا کیا کیا کام ایسے ہیں جو آپ دو جار اکیس بائیس میں کروانے جا رہے ہیں دیکھیں اس کے لیے میں سب سے پہلے تو آبار ویقت کرنا چاہوں گا پردیش کے ماننے مکہ منتری منہور لال جی کا کیونکہ پچھلے پانچ ورشوں میں گھرونڈا ویدان سبھا نے ابودپور وکاس دیکھا ہے اور یہ جو دوسرا ٹرم ہمارا ہے اس میں ہمارا یہ لکشے رہے گا کہ سبھی وہ پروجیکٹ جو چلے ہوئے ہیں ان کو پورا کیا جائے اور گھرامین وکاس کے ناتے بھی بہت سے کام گاؤں کے اندر ہوئے ہیں اور بہت سے کام اور ایسے ہیں جو ان آنے والے سمیں میں اور ہوں گے کیونکہ سرکار نے بہت سے نئے قدم بھی ایسے اٹھائی ہیں جس سے آنے والے سمیں میں لوگوں کو علاقے کو بہت لاب ہوگا تو میں سمجھتا ہوں کہ پنڈت دین دیال اپاد دھائے جو میڈیکل یونیورسٹی ہے وہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ کرنال جلے کا ہے جو میری ویدان سبا کے گاؤں کٹیل کے اندر وہ کارے چلا ہوا ہے اور ابھی اس کے بلکل نزدیک سے ایک پرستاویت جس کو یہ بھی منظوری بھی ہوئی ہے کرنال کا اسٹرن بائی پاس جس سے کہ ایک بہت اچھی کنیکٹیویٹی میڈیکل یونیورسٹی کو بھی ملے گی اور کرنال کے لیے بھی ایک بہت بڑی سوگات یہ ہوگی اس کے علاوہ ہوای اڈے کا وستار وہ بھی کارے پرگتی پر ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سے ایسے پروجیکٹس ہیں جیسے کرنال سے دلی تک جو ریپیڈ ریل یہ بھی مکہ منطری جی کے ایک وشیش پریاس سے یہ سمبب ہوا ہے اور نشتی تروپ سے اس سے بہت لاب پورے علاقے کو پورے راجے کو ہوگا اور میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے سمیں کا جو ہمارا ایجنڈا ہے وہ یہی ایجنڈا ہے کہ جس طریقے سے کرونا کال میں کہیں نہ کہیں کارے بادیت ہوئے تھے ان سب کی پورتی بھی کرنی ہے اور جس گتی سے وکاس پچھلے پانچ ورشوں میں ہوا ہے اس ترم کے اندر بھی وہ وکاس اس سے بڑھ کر ہم کریں ایسا ہمارا لکش ہے دنے والد ہروندر کلیان جی تو یہ ہے ہروندر کلیان گھرونڈا سے بھی دائک ہے ان کا کہنا ہے کہ کانگرس بینہ بات کے خبروں میں رہنے کے لیے جس پرکار سے مدے بنانے کی کوشش کرتی ہے یتھارت میں اگر کوئی مدہ ہے تو اس کو سامنے لائے دراتل پٹل پر کانگرس کا چاہے بشواس پرستاو ہو چاہے بجٹ کو لے کے ریکشن ہو صدن پٹل پر ٹک نہیں پاتے کیونکہ کانگرس ہوا میں باتیں کرتی ہے اور اس کے علاوہ ہروندر کلیان کا کہنا ہے کہ گھرونڈا کے اندر ایڈویلمنٹ کے لیے جو پلاننگ ہے اس کو بہت جلدی ایمپلیمنٹ کیا جائے گا اور جو یوجنہیں ہیں اس کا جکر بھی انہوں نے پنجاب کے سری سے باتچیت میں کیا ہے کیمرمنٹ سونیل کے ساتھ چندر شکردھرنی پنجاب کے سری ٹی وی چندیگڑ